پی ایم مودی پی ایم مودی کا سمبودن کہا کسانوں کو کم قیمت پر تیجاری خاد ہر سال لگ بگ دھائی لاکھ کروڑی روپے یوریا سب سیڑھی پر خرچ ہو رہے ہیں یوریا آیات پر پی ایم مودی کا بیان کہا ستر سے اسی روپے کلو باہر سے لا رہے یوریا کسانوں کو پانچ سے چھ روپے کلو میں پہنچا رہے ہیں کریشری منتری رنریندر ترومر نے پی ایم کی تاریف کی کہا کسانوں کے لیے پی ایم نے بہت سارے کام کیے کسانوں سے کیے وائدے پورے کرنے میں جھوٹی ہے سرکار اشو گہلوت نے سچین پائلٹ پسات ریچانہ کہا یواؤں کو رکھنا چاہیے سبر کئی نیتا جلدی منتری بن گئے اشو گہلوت کے بیان پر پائلٹ کا پلٹوار کہا راجستان میں پھر کیسے بنے کانگریس سرکار اس کا بھی سب ہی کو پریاس کرنا چاہیے گہلوت کے بیان پر پائلٹ سمرتک منتری راجندر گھڑا کا بیان کہا راجستان میں نیتر تو پریورتن ہونے جا رہا ہے راستوی ادھیکش بننے کے بعد پائلٹ بنیں گے سی ایم کانگریس ادھیکش پد کے لیے مطدان ختم کانگریس مکھیالے میں سونیا گاندھی نے ڈالا ووٹ راہول گاندھی نے پارٹی ادھیکش پد چناؤں کی لیمی کی ووٹنگ کرناٹا کے بیلاری میں ڈالا اپنا ووٹ پینکا گاندھی بھی سونیا گاندھی کے ساتھ مہنچی چوبیس اکبر روڈ کانگریس ادھیکش پد چناؤں میں ڈالا ووٹ ملک کارچن کھڑگے نے بنگلورو میں ڈالا ووٹ ملک کارچن کھڑگے کا ششی تھرورت سے ہے مقابلہ ووٹنگ کے بیچ تھرورت کا بڑا بیان کہا پارٹی نیتہ آلکمان کھڑگے کے ساتھ تھرور نے مانا کہ چناؤں میں کھڑگے کا پڑھلا بھاری ہے کانگریس ادھیکش چناؤں پر بولے سلمان کھڑشید کہا نئے ادھیکش تائے کریں گے پارٹی کو کیسے آگے بڑھا جائے کانگریس چناؤں اتھارٹی کے چیئرمن مدرسودن مصر نے کہا بیلٹ باکس 18 اکٹوبر کو دلی پہنچیں گے 19 اکٹوبر کوگی کاؤنٹنگ راجستان کی سیم اشوک گہلوت کا بیان نتی اکشپاد کو لے کر سونیا اور راہول گاندھی نے بہت بڑا تیاغ کیا ہے ایسا کرنے کے لئے ہمت ہونی چاہیے سی بی آئی مکھیلن منیش سی سوڈیا سے پانچ بھنٹے سے پوچھتاچ شراب گھوٹال میں سی بی آئی کے سوال جواب سی بی آئی کے سمکش پیشی سے پہلے راج گھاٹ پہنچے منیش سی سوڈیا پیشی سے پہلے منیش سی سوڈیا کے ساتھ بڑی سنکھیا میں آپ کارکرتا بائیک سوار ورکروں کے ساتھ کھلی جیب پر نکلے سی سوڈیا سی بی آئی نے دو مہینے پہلے منیش سی سوڈیا کے ٹھکانوں پر چھاپ ماری کی تھی ماملے میں اب تک کل تین گرفتاریاں کی جا چکی ہیں آمادن پاٹی کا دعویہ سی بی آئی آج منیش سی سوڈیا کو گرفتار کرے گی سی سوڈیا سے پوشتاج پر کجریوال کا ایک اور ٹویٹ کہا سی سوڈیا کو گجرات میں پرچار سے روکنے کے لیے ہوگی گرفتاری ڈلی سی ایم کجریوال کا ٹویٹ لکھا جیل کی سلاکھیں اور پھانسی کا پندہ بھگت سنگھ کے بلند ارادوں کو ڈگا نہیں پائے یہ آزادی کی دوسری لڑائی ہے پیشی کے پہلے سی سوڈیا کے مارچ پر بی جے پی کا اٹیک تنبیت پاترہ بولے کانگریس کی طرح آپ کی نوٹنکی جاری ہے پردرشن کو بی جے پی نے آم آدمی پارٹی کا جشٹ اے بھرسٹا چار بتایا کہا آپ نوٹنکی کرنے میں لگی ہے بی جے پی نے آپ کو سب سے کٹر بہیمان پارٹی بتایا کہا سی سوڈیا بی جے پی کے سوالوں کا جواب دیں سی سوڈیا پر بی جے پی نے تھا مطمالوی اکتنج لکھا سی سوڈیا اور سنجیر راؤت کا سیم کیس دونوں کیمروں کے ساتھ روڈ شو کرتے ہوئے نکلے راؤت اپ جیل میں ہیں بی جے پی نے آپ پر منیش اسی سوڈیا کو سی بی آئی کے سمن کے بعد دباؤ کی رازلیدی کرنے کا آروپ لگایا ہے گجا چناؤ پر بیہار کے پورو مکہ منتری جیتان رامانجی کا بیان ان کی پارٹی بھی گجراک میں چناؤ لڑے گی پریاغ راج میں آرہ سیس کی چار دوستے بیٹھیک جاری مہن بھاگوات دتترے ہوز بولے سمیت 45 پرانتوں کے پرتندی شامل ہوئے ہیں مومبئی کی ہندیری ویدان سباسنگی پر اپ جناؤں میں بی جے پی نے واپس لیا پرتیاشی بی جے پی پردیش ادھیکش 52 کلے نے کہا سب کی اپیل پر لیا گیا ہے پیسلا امیدوار واپسی پر راج شاکری نے دیویند فرنویز کو دھنیوار کیا کہا میرے پتر اور بات کا سمان رکھا گیا مہاراست کی پرمپرہ کا پالن ہوا ٹارگٹ کلنگ پر فاروق عبداللہ کا ویوادت بیان کہا جب تک انصاف نہیں ہوگا ٹارگٹ کلنگ بند نہیں ہوگی فاروق عبداللہ کا موجی سرکار پر اٹیک پچھا دھارت 370 ختم ہونے کے بعد کیوں صحیح نہیں ہوئے حالات پی ایم گری منتریس کا جواب دیں جب کشمیر کے کٹھوا میں گلام نبی آزاد کا بیان ہمارے پاس راج کا درجہ بحال کرنے سمیت تین مکھے مددے ہیں ڈلی مہیلا آیوگ کی چیئے پرسن سواتھی مالیوال کے گھر پر اٹیک دو گاڑیوں میں توڑ پھول مالیوال نے ٹویٹ کرسکی جانکاری تھی ساتھ دیشوں کے راجدود سے ملے سی ایم پوشکر سنگھ دھامی کرشی پرہٹن سواستہ اور اینرڈی کے مددے پر چرچہ دیش میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے دوہزار ساٹھ نئے مریض آئے ہیں سامنے کولیکٹیو کیس کی سنکھیا دیش میں ابھی جار رہے گی کوویٹی کا کرن سرکار کے پاس ابھی تین کروڑ ویکسینیشن کا سٹاک لخنو میں ایک آٹو رکشا چالک سمیت دو لوگوں نے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے لخنو میں لڑکی سے گینگ ریپ کے بعد ڈی سی پی ایسٹ کا بیان کہا جلد ہی آروپی کی گرفتاری ہوگی لاپروہی کے لیے چوکنز چارج کو سسپنٹ کیا گیا ہے پنجاب کے امری سر میں بی ایس ایف نے پاکستانی ڈرون مار گر آیا دو کلو ہیروین برامت کی ہے ان دور میں ٹی وی ایکٹریس ویشالی ٹھک کرنے کی خودکشی سوسائیڈ نوٹ سے بڑا خلاصہ ویشالی کے پاس سے ملے سوسائیڈ نوٹ میں بڑا خلاصہ پڑوسی سے تنگ آ کر کی آتمہتیا ویشالی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی جبرن شادی کرنے کے لیے آروپی راہل نولانی نے تھوڑوائی تھی ویشالی کی وہ شادی ویشالی کے سوسائیڈ کرنے کے بعد آروپی نولانی فرار ہے پولیس تلاش کر رہی ہے ویشالی نے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ماں پاپا راہل اور اس کی فیملی کو ضرور دلانا رنجیت نگر میں 12 اور 13 اکٹوبر کی درمیانی رات کو بھی واردات کا CCTV معاملہ سامنے آیا ہے نیتیش کو اتنا پیٹا گیا کہ اس نے اسپطال میں دم تھوڑ دیا پولیس نے سی سی ٹی وی کے آدھار پر تین آروپی کے پہچان کر لی ہے جل ہی انہیں پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے ہتیا کان کی بعد علاقے میں تناہو ہے پریجنو اور جشمدیوک آروپ نیتیش کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ایک سمودائی وششیش کے لوگوں نے پلاننگ کر کے واردات کو انجان دیا دلی پولیس کا ابھی تک کی جانچ کے آدھار پر بیان کسی بھی طرح کے سامنپردائی اینگلز نے کیا انکار دلی پولیس کے مطابق کاروپی مسلم سمودائی سے تعلق رکھتے ہیں ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے نیتیش کی ہتیا کے بعد ڈپٹی سی ایم سی سوڈیا نے ایل جی کو چٹھلی کی کہا دلی کی کانون ویوستہ بگڑتی جا رہی ہے بنجاب کے محالی میں بمبیہا گینگ کے دو ہینڈلرز کو پولیس نے پکڑا گرپیت سنگھ اور گوپی نام کے شخص کو سپین سے ہینڈل کرتا ہے گینگ وصولی اور کار سنیچنگ زیکٹ چلاتا ہے بمبیہا گینگ اپرادھیوں کی گرفتاری کے بعد ان سے ہتھیار بھی برامت کیے گئے مطرح پولیس کو ملی بڑی کامیابی سی سی ٹی وی کی جانچ کے بعد لندگاؤں روڈ سے لوٹی گئی کار کو برامت کر دیا گیا لوٹ کے ایک اور گاڑی کو مطرح پولیس نے برامت کیا ہے لوٹ کے پانچ آروپی گرفتار کیے گئے فرار ایک اپرادھی کی تلاش کی جا رہی ہے ممبئی کے کورلا میں ایک اسپتال کی ڈاکٹر اور کمچاریوں نے پترکار روڈ کے ساتھ مارپیٹ کی پولیس نے آروپی ڈاکٹر کو پکڑ لیا ہے بچے کے صحیح علاج نہیں ملنے پر پترکار جانکاری لینے گئے تھے بھوپال میں لف جہاد کا معاملہ سامنے آیا اکرم نے نام بدل کر ہنڈو یووٹی سے دوستی کی ہوتل لے جا کر ریپ کیا بریلی میں دو ڈرگ تسکر گرفتار کیے گئے ہیں قریب 95 لاکھ روپے کی افیم برامت کی گئی ہے بریلی کے سیٹلائٹ بس اڈے کے پاس تھے دونوں کی گرفتاری ہوئی بس پکڑ کر اتراخن جا کر کرتے تھے افیم کی بکری دلکہ میرانڈہ ہاؤس میں گلز پارٹی دیکھنے دیوار فاند کر اندر گھوسے لڑکے پولیس نے سوتا سنگیان لے کر افیار درج کی ہے چھتیز گل کے بلاسپور میں شراب کی نشے میں دھود کانگریس نیتا نے شکن کے دوران پولیس کو دھمکی دی ویڈیو وائرل ہو گیا ہے گازیاباد میں اوید طریقے سے پٹا کا رکھنے کے آروپ میں چودہ لوگ حراست ملے گئے پولیس پر بھی حملے کا آروپ ہے گورکپر میں ایک بائیک شوروں میں بھیجنا آگ لگ گئی کڑے مشکر کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا بوبال میں ایم پی نگر میں ایک مسلم یوک کے خلاف کیس درج کر آئے گیا ہے پہچان بدل کر ہندو لڑکی کے ساتھ دشکرم کا آروپ لگا ہے نوٹا کے سیکٹر چوبیس علاقے سے کیوہ کشاو ملا ہے پولیس نے معاملے کی جان شروع کر دی ہے آلیگرڈ کے ایک بزنس مین کے ساتھ لوٹ پارٹ پولیس نے سی سی ٹی وی کے آدھار پر آروپی کو گرفتار کیا ہے مدھر پردیش کے ایک ٹائگر کو ست پورا ٹائگر رضاو بے چھوڑا گیا بھوپال کے مانیٹ کیمپس میں گھوم رہا تھا یہ ٹائگر سے ہمیں چھوڑا گیا ہے ممبئی کے کرافورڈ مارکٹ میں بھاری بھیر نظر آئی دیوالی کے پہلے خریدداری میں جھٹے ہوئے ہیں لوگ کرونا کے دو سال بعد بازار میں دیوں کی اچھی مانگ ہو گئی ہے دیوالی سے پہلے کمہاروں کے چہرے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں کرونا کے بعد پہلی بار دیوالی پر اچھی بکری کی امید ہے کرونا کے سمئے بکری ٹھپ ہو گئی تھی چینے میں چالانی جولری مارکٹ کے مالک کا کرمچاری کو دیوالی کے افسر پر اپہار میں کار اور بائک مانٹی کرمچاری کے اچھے پردرشن پر جولری مارک کے مالک نے دی کار اور بائک کہا کرمچاری نے میرہ اتار چڑھاؤ میں بھی میرا ساتھ دیا چھتیز گل کے اورشا اور ابو جمال میں وائ فائی کی سویدہ شروع کر دی گئی ہے گاں والوں نے خوشی ظاہر کی ہے آیودھیا میں بڑھے ڈینگو کے ماملے زیلا سپتال میں پچیس گمبھیر مریض دس سے پندر دن میں قریب ستر سے اسی پرکتیشت مریض سوست ہوئے ہیں ویدیشوں میں میڈی انڈیا موبائل فون کی زبردست مانگ ستمبر مہینے میں دیش سے موبائل فون کا بمپر نریا ستمبر مہینے میں اسے موقتی ملے گی پہلے سے دو گناہ ہے نیا آئی ٹو آئی ستھانہ انترنک شیطر لگ بگ تین ہزار ورگ میٹر ایریا میں پھیلے اس علاقے سے یادروں کو کافی سہولیت ہوگی نئے ایریا میں کئی اتیادنک سو ویدھائیں بھی ہوں گی ایجیپٹ یادرہ پر ویدیش منتری ایجیش شنکر انڈیا ایجیپٹ بزنس فورم میں شرکت کی کہا ایجیپٹ میں بھارتی کمپنیوں کے لیے نیویش کی بڑی سمبھاو نہ آئے ہیں بزنج جیلینسکی کا پڑا بیان کہا سمودری راستے سے لگ بگ 80 لاکھ ٹن خادے سامگری نیرات کرنے میں سکچم ہے یکرین ایکسپورٹ کا ساٹھ پرتیشت افریقہ اور ایشیا بھیجا مارتی نے ایسپریسو کا نیا سی اینجی موڈل لانچ کر دیا ہے پانچ لاکھ نبیہ ہزار سے شروع ہوگی اس کی قیمت ایجی ایسی لیمیٹیڈ کا ایجی ایسی بینک میں مرجر کا راستہ صاف انسی ایلٹی نے شیئر ہولڈرز کی میٹنگ کو منظوری دی چالیس ارب ڈالر کا ہو سکتا ہے سودا گبیر آرطیق سنکٹ سے اوبار نکلے شلنکہ سرکار کی آئی ایم ایف بھارت اور چین کے ساتھ باتچیت راستپتی رانل وکرمہ سنگھ نے باتچیت کے سفل ہونے کا بھروسہ جتایا ہے برازیل میں راستپتی پر کے دونوں امیدواروں کے بیچ پہلی ڈیبیٹ لولا اور بولسناروں کے بیچ کئی مدوپرتی کی بحث برازیل کے ریئر ڈیجینیریوں میں راجو ویدھان منڈل میں چنی گئی پہلی ٹرانس جنڈر محلہ اپنے سمدائی کے مدو کو اٹھانے پر زور دینے کی کئی بات پاکستان کے پیم شہباز شریف کو بڑا جتکاو چناؤں میں عمران کی پارٹی نے نیشنل اسمبلی کی چھے سیٹے جیتی پنجاب ویدان سبا کی بھی دو سیٹوں پر پی ٹی آئی کا قبضہ سی پی سی کی میٹنگ میں تھائیوان کو لے کر راستپتی جن پنگ نے کہا ویدیشی دخل برداشت نہیں کریں گے جن پنگ نے سی پی سی کانگریس میں سینہ کو اور زیادہ طاقتور بنا نگا کیا اعلان شی جن پنگ نے کوارڈ کا ویروت کیا امریکہ پر سادہ نشانہ امریکہ میں وینیزویلہ کے پروازیوں کی بڑی بھیل روک کے باوجود جنگلوں کے میاترہ کر کے پہنچ رہے بارڈر امریکہ نے چوبیس ہزار پرمیٹ دینے کا کیا تھا اعلان ایران کی ایوین جیل میں آگ لگنے سے چاہت کی موت اکسٹھ لوگ ہوئے گھائل فرانس میں بلتی مانگا کی خلاف سڑک پوترے لوگ پریزیڈنٹ میکرون سے کیمتوں میں کٹوٹی کی مانگ پردرشن میں نوبل ویجیتہ لے خک بھی شامل ہوئے تی ٹی ٹون ویلڈ ویلڈ کپ میں ایک اور بڑا اولٹ پھیر سکوٹلین نے ویسٹ انڈیز کو بیالیس رن سے ہرا دیا آسٹریلیا خلاف بیاس میچ میں لے میں دکھے محمد شمی نیٹس میں پریکٹس کی دینیش کارتک کو کیا کلین بولڈ آئی پیل سے پہلے پندر نوبل تک پی سی سی آئی کو ساپنی ہوگی ریٹن کھلالیو کی سوچی دسمبر میں ہو سکتی ہے نیرامی ایکٹریس مانوہ نائک کا خلاصہ لکھا کیاب ڈرائیور نے ان کے ساتھ درویوار کیا دھمکی بھی دی گاڑی چلات اس میں فون پر بات کرنے سے منہ کیا تھا پندیتی چوپلا سٹار اور فلم اوچائی کا فسلک جاری کر دیا گیا ایکٹریس نے اپنے انسٹرگرام پر اسے ریویل کیا ہے